سلی اعلیٰ نبی اینا سلی اعلیٰ نبی اینا سلی اعلیٰ محمدی سماعت کی دیگا شاعر لکھتا ہے مدینہ صاحب مدینہ شیف کے ذکر کے مطلق کہ نبی کے حسن کا جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مدینہ شیف کا ذکر ہے دھیان پچھلے کلام کے طرف چلا گیا تو شاعر لکھتا ہے کہ دلылجتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں دلولجتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں جو نلچتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں اور وقت نے دیکھے ہیں ایسے بھی عشفتہ مزاج وقت نے دیکھے ہیں ایسے بھی عشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں وقت نے دیکھے ہیں ایسے بھی عشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں اور موضوع مدینے کا تو حضرت امیر بنائی لکھتے ہیں حضرت آدم چشتی لکھتے ہیں کہ مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے بند کے سرکار کا مہمار مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھ کو اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھ کو اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے اور موضوع مدینے کا حضرت امیر بنائی لکھتے ہیں کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے اور روزہ پاک میں سب زبت نفس کرتے ہیں روزہ پاک میں سب زبت نفس کرتے ہیں اس گلستان میں دبے پاؤں سب آتی ہے ہوا دی بجال بھی نہیں کہ اچھی چل سکے اس گلستان میں دبے پاؤں سباہ آتی ہے اور جس طرح حاجی منظور صاحب نے آج فرچ میں ذکر رسول اکرم سجایا تو شاعر لکھتا ہے کہ جب ذکر رسول اکرم فرچ میں ہوتا ہے تو ارچے اکسے کون کون شامل ہوتا ہے سمات کیجئے گا توجہ میری طرف رکھیں نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر مل کے آنکھوں نعرہ تکبیر جدو بھی جب بھی آپ سرکار کی محفل میں تشریف فرما ہوں تو آپ کی خصوصا توجہ ذکر رسول کی طرف ہونی چاہیے یہ مہمانِ گرامی آ رہے ہیں جا رہے ہیں حاجی صاحب کو مبارک بات پیش کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہ معاملہ چلتا رہتا ہے آپ کی توجہ ذکر رسول کی طرف ہونی چاہیے سمات کیجئے کہ میں ارز کر رہا تھا کہ جس طرح آج حاجی صاحب نے فرچ پہ ذکر رسول اکرم سجایا ہے تو شاعر لکھتے ہیں حضرت امیر منائی صاحب لکھتے ہیں کہ جب فرچ پہ ذکر رسول اکرم ہوتا ہے تو ارش حق سے کون کون شامل ہوتا ہے سمات کیجئے گا کہ فرچ پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم فرچ پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم ارش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے فرچ پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم ارش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے اور ہوں غلام آنے محمد کے غلاموں کا غلام خاق کو بچھنے کی عدا آتی ہے اور شیر دیکھئے گا سنا خانوں کے لئے شاہر نے لکھا کہ داورِ حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا اللہ رب العزت نے داورِ حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا خوب تجھ کو میرے پیارے کی صنا آتی ہے خوم تجھ کو میرے پیارے کی سنا آتی ہے اور موضوع مدینہ کا شہر نے یہ بھی لکھا کہ اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے خود بخود سر پائے تسلیم جکا جاتا ہے اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے خود بخود سر پائے تسلیم جکا جاتا ہے اور وار شوق جب آتا ہے زیارت کا خیال وار شوق جب آتا ہے زیارت کا خیال دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے وار شوق جب آتا ہے زیارت کا خیال دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے اور دونوں بیتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دونوں بیتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے دونوں بیتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے اور جب کوئی پہلی مرتبہ ملنشیب کے سفر پر جاتا ہے تو اس کی کوشی یہ ہی ہوتی ہے جو پہلے گئے ہوتے ہیں ساتھ والوں کو پوچھتا ہے کتنا رہ گیا کنی دور رہ گیا میں نائزہ اب لکھتے ہیں اس قیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ میں کہوں کہ روزہ پر نور رہا کتنی دور ساتھ والے کہے اب آتا ہے اب آتا ہے میں کہوں کہ روزہ پر نور رہا کتنی دور ساتھ والے کہے اب آتا ہے اب آتا ہے اور شیح دیکھئے گا بینائی صاحب نے جب یہ کلام لکھا تو بررس سگیر پاکو ہند کا یہ وقت تھا تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہند سے جاتا ہے مجھے لگتا ہے ابنین شیم کی دروجہ جاتا ہے تو بینائی صاحب لکھتے ہیں کہ ہند سے کبھی کوئی جائے تو یہی کہتا ہوں ہند سے کبھی کوئی جائے تو یہی کہتا ہوں کہ مسافر یہ بدینے کی طرح جاتا ہے ہند سے کبھی کوئی جائے تو یہی کہتا ہوں کہ مسافر یہ مدینے کی طرف جاتا ہے اور بس کے آسی ہے امیر اس میں نہیں کوئی شک لیکن بس کے آسی ہے امیر اس میں کوئی شک لیکن لاج رکھنی ہے حضور آپ کا کہلاتا ہے بس کے آسی ہے امیر اس میں نہیں کوئی شک لیکن لاج رکھنی ہے حضور آپ کا کہلاتا ہے اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے خود بخود سر پہ تسلیم جکا جاتا ہے اور دونوں میں تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی شاید صاحب نے فرمائش کی ہے عقیدے کے شعر ہیں اس کے چند نشار پیش کرتا ہوا شاید صاحب کی درمیں بڑھ جاؤں گا کہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا میرے آقا یا رسول اللہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا آقا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا آقا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا اور یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا اور رحمت کی جو کملی ہے گناہگار کے سر پر رحمت کی جو کملی ہے گناہگار کے سر پر سایہ ہے یہ سایہ ہے یہ سایہ ہی رہے گا اور حضور آپ کو جب تک نہ دیکھیں گے تو یہ دل حضور آپ کو جب تک نہ دیکھیں گے یہ دل پیاسا ہے یہ پیاسا ہے یہ پیاسا ہی رہے گا اور سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا اور آسلے کلام پھر سمات کیجئے گا میری دعا ہے اس دعا کی نصداق ہم سب کے مقدر ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا کہ کیا لطف ہو کہ آقا مجھے معاشر میں یہ کہہ دے کیا لطف ہو کہ آقا مجھے معاشر میں یہ کہہ دے تیرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہتا ہی رہے گا آقا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا ہمارے علاقے کی خوبصورت نواز یہ شہر لاہور کے خوبصورت صلی اللہ خانم مصطفیٰ ملک پاکستان میں کچھا بکوچھا کھونا بکونا جا کر اپنی حاضری پیش کرنے والی سخصیت نات قصد کے لرمبولزن دن کو بڑی عزتوں سے بڑی رفتوں سے بڑی رافتوں سے نوازہ ہے ملتویسو جناب محترم شاہید حسین چیستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نات رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں